تو ہیلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ چلیے شروع کرتے ہیں اپیسوڈ نمبر 5 یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیراسی جو ہوتا ہے اس کا لنچ بریک ہو جاتا ہے لنچ بریک ہونے کے بعد سیراسی سوچتا ہے کہ آج میں لنچ کہاں کروں تو یہ سوچ کے کوریڈور میں چل رہا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے میوزک روم میں لنچ کیا تھا اس کے بعد میں نے سائنس لیب میں لنچ کیا تھا پھر کہتا ہے کہ آج تو موسم بہت اچھا ہے تو آج میں باہر لنچ کر لیتا ہوں اور ایسا بول کر وہ اوپر آ جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹھ کر یہاں پہ لنچ ہو لیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوبا یہاں آ جاتی ہے اور یہ ہمیشہ کی طرح اس کو آج بھی ڈھونڈ لیتی ہے اور یہ اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ کیا تم اسے ساتھ لنچ کرو گے پھر سیراسی یہاں سوچتا ہے کہ آج یہ بیرے ساتھ لنچ کرنی کیوں آئی اور بولتا ہے کہ تمہیں اپنے فرینڈ کے ساتھ تو لنچ کرتی ہو ہر بار آج تم ان کے ساتھ کیوں نہیں کر رہی ہو تو یہ کہتی ہے کہ جو میری تمہ فرینڈ ہے وہ ابھی کہیں اور گئی ہوئی ہے تو آج میں لنچ تمہارے ساتھ کروں گی اب یہاں پہ جو کوبا ہوتی ہے اپنا لنچ باکس کھول لیتی ہے اور جو سیراسی ہوتا ہے وہ بھی اپنا لنچ باکس کھول لیتا ہے کوبا کہتی ہے میں آج جو ہو رول آمیلیٹ لے کے آئی ہوں تو کیا تم اس کو ٹرائی کرو گے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلائیں لگ جاتی ہے پھر اسے دیکھ کر جو سیراسی ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھینکیو یہ کہہ کر جو کوبا ہوتی ہے وہ موہ بنا لیتی ہے پھر سیراسی اپنے ہاتھوں سے کوبا کو کھلاتا ہے اور جو کوبا ہوتی ہے وہ کھا لیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیراسی اسے دیکھ کر بہت زیادہ ہی چوک جاتا ہے پھر کوبا کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا تو یہ کہتا ہے سیراسی کہ نہیں کچھ نہیں مجھے لگا کہ تمہیں اچھا لگا ہوگا کوبا کہتی ہے کہ ہاں مجھے تو بہت اچھا لگا پھر سیراسی جو ہے وہ کوبا کا کھانا کھانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا بنا ہے کس نے بنایا ہے پھر کوبا کہتی ہے یہ کھانا جو ہے میں نے بنایا ہے تو اسے کھا کر یہ پھر سے چوک جاتا ہے کہتا ہے کہ تم بنا سکتی ہو ایسا کھانا تو کوبا کہتی ہے ہاں میں بنا سکتی ہوں اگر تمہیں کھانا کھانا ہو تو تم مجھے کہہ سکتے ہو اور تمہارے لیے تو میں کبھی بھی کھانا بنا سکتی ہوں جو تم کہو وہ بنا سکتی ہوں پھر یہ نیچے آکے اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور بولتی ہے آج کے بعد ہم دونوں ساتھ میں ہی لنچ کریں گے تو یہ سیراسی سنتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے پھر کہتی ہے یہ کہ کووہ کی تمہارا فیوریٹ فوڈ کیا ہے یہ کہاں چواب نہیں دے پاتا کہتا ہے کہ آئی تینگ ہین ورگر ہے تو یہ پھر سے بیٹھ جاتی ہے اور اس کے بارے میں سوسن لگ جاتی ہے پھر ہمارا جو ہے سین یہاں پر چینج ہوتا ہے کہ کووہ جو ہے اپنے فرینڈ کے پاس آ کر کافی پی رہی ہوتی ہے اس کی جو فرینڈ ہے وہ کہتی ہے کہ آج تم بہت زیادہ ہی کیوٹ لگ رہی ہو تو یہ کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے پھر یہ کہتی ہے کہ تمہارا کوئی کرس ہے کیا اور کہتی ہے کہ ایسا کوئی ہے جس کے پیار میں تم گر گئی ہو یا پھر تم بہت زیادہ ہی پیار کرتی ہو یہ پستی ہے تمہارا کوئی ہے بتاتی ہے کہ جو میرے فرسٹ لف تھے وہ میرے ڈیڈ ہی تھے جب میں چھوٹی تھی تو پتہ نہیں کیوں میں ان سے ساتھی کرنا چاہتی ہی یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم رکھو اگر تم نے کبھی کس کیا ہے کسی لڑکے کو تو یہ کہتی ہے کہ اگر نہیں کیا ہے تو مجھے کر لو یہاں اس کی فرینڈ جو ہے اس کو پیچھے کس کر بیٹھا دیتی ہے پر کہتی ہے کہ ہم اس سے بعد میں پوچھیں گے ابھی تو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کس سے پیار کرتی ہے یہاں پھر پھر سے وہ پوچھتی ہے کہ بتاؤ کون ہے وہ نہیں بتاؤ گی یہ بتاتی ہے کہ میں جو ہوں سیراسی کو لائک کرتی ہوں تو یہ جو ہے دونوں چوک جاتی ہیں کہتی ہیں کہ سیراسی کو سیراسی تو ایتھلیٹ میں بھی بہت اچھا نہیں ہے نہ کسی اور چیز میں تو یہاں پہ جو خوبہ ہوتی ہے تمہ کو روک دیتی ہے کہتی ہے بہت ہو گیا میں تم سے زیادہ جانتی ہوں اس کے بارے میں پھر اس کی فرینڈ پوچھتی ہے کہ اچھا تم بہت کچھ جانتی ہو سیراسی کے بارے میں تو یہ بتاؤ اس کے سٹونگ پوائنٹ کون کون سے ہیں یا پھر تم انہیں بتانے میں ہمیں بہت زیادہ دھر رہی ہو تو مت بتاؤ اور کبھی ایسا ہوا کہ سیراسی جو ہے وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ملا تو یہاں پہ کوبہ جو ہے وہ مو بنا لیتی ہے اور وہ کہتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا پھر اس کی فرینڈ کہتی ہے کہ اگر ہو گیا تو اگر وہ کسی اور لڑکی سے ملا تو تو پھر جو ہے کوبہ بہت سونچ میں پڑ جاتی ہے یہاں پر اور اس کی فرینڈ یہاں پہ اسے دیکھ کر بہت عجیب مو بنا لیتی ہے پھر اس کی دوسری فرینڈ بولتی ہے کہ تم چپ ہو جاؤ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیراسی جو ہے وہ بہت جلدی ہی سکول میں پہنچ گیا ہے اور یہاں پر آ کر وہ بولتا ہے کہ مجھے تو کوئی جانتا نہیں ہے نہ دیکھتا ہے تو پسی کو پتا ہی نہیں چلے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں میں فرسٹ آئی ہوں یہاں کوبہ یہ بولتی ہے یہ کہتی ہے کہ آج میں بھی جلدی آ گئی کسی کارن سے اور یہ آ کر اسے بولتی ہے کیا تم میڈک سننا چاہو گے اور بول کر اس کے کانوں میں جو ہے لیڈ ڈال دیتی ہے اور یہ دونوں جو ہیں یہاں پہ سونگ سننے لگ جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے سونگ کو بہت زیادہ انجوئے کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر سیراسی جو ہے ابھی بھی کسی بات کو لے کر چنٹہ میں ہوتا ہے تبھی یہاں کوبا کہتی ہے کہ سیراسی تم کوئی گانا پاتا ہے تم اب سناؤ تو یہ پیچھے بھاگ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس کوئی سونگ نہیں ہے جو میں تمہیں سنا سکوں کوئی بھی نہیں ہے پھر یہ کہتی ہے کہ نہیں کوئی تو ہوگا پھر یہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس یہی سونگ ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہاں گانا سن رہے ہوتے ہیں تبھی جو ہے کوبا بولتی ہے کہ یہ کون سا گانا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ کچھ دن پہلے جو میں نے تمہیں مانگا دیا تھا اور انیمیز دیئے تھے تو اسی کا جو ہے یہ نیا سونگ آیا ہوا ہے یہ سونگ وہی ہے پھر کوبا کہتی ہے یہ تو سونگ بہت ہی اچھا ہے مجھے مجھا ہے پھر سیراسی کہتا ہے ہاں وہ جو انیمیشن ہے نا وہ بہت زیادہ ہی بیوٹیفول ہے پھر ہم نیکسین میں دیکھتے ہیں کہ کوبا جو ہے گھر پہ آ کر یہی انیمی دیکھ رہی ہوتی ہے جس کا اس نے گانا سنا ہوا ہوتا ہے تب ہی یہاں اس کی بڑی بہن آد آتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ تم یہ کیا دیکھ رہی ہو تو وہ پتاتی ہے کہ یہ میرے فرینڈ دیکھتے ہیں پھر وہ سمائل کرتی ہے اور بولتی ہے کہ بیئر پینے کے بعد اپنی سیسٹر کو ایسے دیکھنا بہت ہی اچھا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیراسی جو ہے وہ روم میں بیٹھ کر وہی مانگا پڑ رہا ہوتا ہے اس مانگا کی مووی آنے کا تب ہی وہ کلینڈر میں دیکھتا ہے کہتا ہے یہ تو تین مارچ ہے وہ تو فورٹین مارچ کو آنے والا ہے اور اس دن جو ہوایٹ ڈے ہے دوستو اگر آپ کو ہوایٹ ڈے کے بارے میں نہیں پتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں وہ جو ہوتا ہے وہ فورٹین ڈے بعد مناتے ہیں ویلنٹائن کے یہاں پہ جو ہے وہ ریٹن گفٹ دیتے ہیں اپنے پارٹنر کو کیونکہ انہوں نے پہلے گفٹ نہیں دیا ہوتا ہے اپنے پارٹر کو اس لیے ان کو ریٹن گفٹ لینا پڑتا ہے اس لیے سیراسی جو جاتا ہے گفٹ لینے کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ جا کر گفٹ لے رہا ہوتا ہے تب ہی وہ نیچے گر جاتا ہے اور یہاں پہ ایک لڑکی آتی ہے جو اسے اٹھا دیتی ہے نیچسٹین میں سیراسی جو ہوتا ہے وہ کلاس میں ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کیسے دوں گفٹ وہ پولتا ہے کھوبا کو کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے برٹ یہاں نہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلاس کے کسی اور روم میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس لڑکی کو گفٹ دینا ہے جس نے مجھے گفٹ دیا تھا کھوبا جو ہے وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ تمہیں کسے گفٹ دینا ہے پھر یہاں پہ سیراسی بولتا ہے مجھے پتا نہیں ہے برٹ مجھے اسی لڑکی کو گفٹ دینا ہے جس نے مجھے چوکلیٹ دی تھی کیونکہ وہ چوکلیٹ جو تھی وہ بہت زیادہ ہی اچھی تھی پھر کھوبا بولتی ہے اچھا تم بتاؤ تمہیں کتنے گفٹ ملے تھے ویلینٹائن ڈے پہ پھر سیراسی بولتا ہے مجھے تو ایک ہی ملا تھا گفٹ اچھا تو وہ تمہیں ککیز جو ہے وہ اچھی لگی تو بولتا ہے ہاں مجھے اچھی لگی تو یہ کہتی ہے کہ تم جو ہے کلاس کے باہر لے جا کر مجھ سے ڈیڑھ کے بارے میں پوچھنے والے ہو سیراسی جو ہے وہ پھر سے ہنگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہے پھر اسے دیکھ کر جو کھوبا ہوتی ہے وہ اچھا لگ جاتی ہے تب ہی جو ہے سیراسی پوچھتا ہے کیا ہوا تمہیں تو یہ کہتی ہے کہ میرا مور تھوڑا اچھا ہو گیا اگر تمہیں وہ چوکلیٹ میں نے دیا ہوتا تو کیا تم لے لیتے تو پھر سے یہ سوک میں ہو جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ تم مجھاک اڑا رہی ہو میرا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ چوکلیٹ کس نے دیا تھا پھر کھوبا بولتی ہے کہ وہ چوکلیٹ جو ہے کھوبا سان نے دیا تھا اسیراسی کہتا ہے مجھاک مت کرو پہلے میرے سوال کا جواب دے کر جاؤ یہاں سے پھر کھوبا کہتی ہے اگر تمہیں نہیں پتا کہ وہ کس نے دیا تو تمہاری گلتی ہے یہ اور پھر جاتے وقت جو ہے کھوبا سمائل کر رہی ہوتی ہے اور یہیں اپیسوڈ قتم ہوتا ہے بائے بائے